موسیقی 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 سیلری ہے آپ کو ایک تو ان کی جو کرنسی ہوتی وہ وون میں ہوتی ہے بیسک سیلری ابھی جو ہے تقریبا انیس لاکھ ساٹھ ہزار کورین وون ہوتی ہے جو تقریبا ساڑھے سولہ سو ڈالر کے آس پاس ہوتی ہے پاکستانی تقریبا تین لاکھ سے اوپر ابھی جو ہے بن جائے گی اور آپ جو اس کو جو انڈین کرنسی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں یہ بیسک سیلری کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں جس میں آپ کو جو ہے سیچڈے اور سنڈے چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جب تو آپ اوور ٹائم کرتے ہیں یا ان دنوں میں کام کرتے ہیں تو آپ کو جو اس کی ایکسٹر پیمنٹ ملتی ہے تو اگر آپ جو پاکستانی کرنسی میں آپ جو نارملی اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہو سکتی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایٹلی جو ہے چار لاکھ پاکستانی روپیز کے آس پاس آپ جو آرام سے وہاں پر ان کر سکتے ہیں جس میں آپ دوستوں کا جو کوئی خرچہ نہیں ہوتا کمپنی آپ کو جو فونڈ منی دیتی ہے ٹھیک ہے سیپریٹ جو ہے اکومنڈی دیتی ہے انٹرنیٹ تقریباً وہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے بہت سیلٹیز ملتی ہیں جس کی وجہ سے آپ دوستوں کا خرچہ کافی کم ہو جاتا ہے تو یہ تو سیلری کی ڈیٹیل ہوگی تو آپ دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے آپ نے جو ہے اگر آپ جو ہے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو کس طریقے سے آپ جو جا سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں نے پہلے آپ دوستوں کو بتا دیا ہے تو آپ جو ہے کائنلی وہ ویڈیو دیکھیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے ابھی ہم جو ہے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس میں میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ ساؤتھ کوریا میں جو ہے آپ دوستوں کو جا کس طرح کا کام کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں ساؤتھ کوریا جو ہے بیسکلی ایشیا میں آتا ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا انڈسٹری ایڈیا ساؤتھ کوریا میں ہی ہوتا ہے وہاں پر آپ دوستوں کو ہر قسم کا کام ملے گا جس میں ڈینجرس بھی ہوگا ڈرٹی بھی ہوگا اور ڈیفیکلٹ بھی ہوگا ان میں سے کوئی بھی کام آپ دوستوں کو مل سکتا ہے اگر بہت زیادہ آسان کام ہوگا ساپ سترا ہوگا تو اس میں آپ دوستوں کے جو سپیڈ سے کام جو ہے کرنا پڑتا ہے ایک باز یہ ان میں رکھیں اگر آپ جو ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ جو ہے جائیں گے اور آپ کو جو ہے آفیس ٹائپ کی جاب مل جائے گی تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اگر آپ جو پاکستان سے جاتے ہیں اور جو گورنمنٹ کے تھو جاتے ہیں تو انپڑ اور جو پڑا لکھا انسان ہے وہاں پر سب جا کر جو پرابر ہے ان کی سیلری بھی سیم ہی ہوگی تو سیلری جو میں نے آر ایڈی آپ دوستوں کو بتا دی ہے تو وہاں پر جب آپ جو آٹھ گھنٹے کام کر لیں گے تقریباً تین لاکھ پاکستانی روپیز آپ جو آسانی سے کما سکتے ہیں وہ بھی صرف بیسک ڈیوٹی کر کے وہاں پر جو کام ہوتے ہیں دیکھیں وہاں پر انڈسٹری ایریا ہے وہاں پر گاڑیاں بنتی ہیں موبائل بنتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جو وہاں پر کام کیا تقریباً پانچ سے چھ سال جو میں نے کام کیا تھا وہاں پر میں نے جو سیٹ بیلٹ ہوتے گاڑیوں کے وہ میں نے بنائے یعنی وہ سٹارڈنگ سے لے کر اینڈ تک اس کا جو پروسیس ہوتا ہے بعد میں میں ان کی انسپیکشن کرتا تھا کوالٹی کنٹرولر جو ہوتا ہے وہ میری ڈیوٹی تھی تو میں نے تو یہ کام کیا اس کے لائے وہاں پر آپ دوستوں سے دوستوں سے د 71 ملوں جائیں گے پریسنگ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے شیشے کا کام ہوتا ہے بہت زیادہ ڈینڈریز ہوتے بہت ذیفت میں آپ دوستوں کو کچھ دوم چھانےika کام مل جاتے ہیں تو آپ دوستوں کو کچھ دفعیم اگر آپ وحاں پر جانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ دوستوں میں مائنب میں ہونی چاہیے اچھا اس کے کام سے بارے میں میں نے جو چیزیں آپ دوستوں کو بتائی ہیں ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جو ساؤتھ کوریا میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو جو ایک چیز لازمی اپنے مائن میں رکھنی ہے جو جب میں وہاں پر گیا تھا تو وہاں پر ایسی چیزیں نہیں تھی آپ نے جو ایک کام لازمی کرنا ہے کہ جو ان کی لینگویج ہے وہ لازمی سیکھنی ہے کیونکہ وہاں پر آپ کا جو فیوچر نہیں ہے آپ کا جو ویزا ہوگا پانچ سال کا ہوگا بعد میں رینیو ہوتا ہے یا نہیں وہ ہم نہیں جانتے لیکن اگر آپ نے جو سٹارڈنگ سے لینگویج سیکھنا شروع کر دی تو وہاں پر آپ دوستوں کو جو کافی اچھی اپرچونٹیز مل جاتی ہیں کیونکہ لینگویج کے بیس پر آپ کو جو ہے وہاں پر ایک سیپریڈ ویزا مل سکتا ہے تو آپ جو ہے لونگ ٹائم کے لیے وہاں پر سٹیک کر سکتے ہیں اور ایون کہ آپ کو جو ہے وہاں پر پرمنٹ ریزیجنسی بھی مل سکتی ہے جو فیوچر میں آپ کے پر بہت زیادہ کام آ سکتی ہے جو کہ ہمارے وقت میں نہیں تھی تو جو نئے جانے والے میرے بائی ہیں تو میں آپ دوستوں کو یہ ریکیسٹ کرتا ہوں جب آپ دوستوں کو چھٹی ہو تو کائنلی آپ کو جو ہے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے لینگویج سینٹر مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو فری میں جو ہے ایڈوکیشن دیتے ہیں تو آپ کائنلی وہاں پر لازمی جائیں اور لینگویج کو لازمی سیکھیں کیونکہ یہاں پر ہگر آپ جو ہے لینگویج سیکھ سکتے ہیں ابھی سکوز کرے میں بھی دوبئی میں ہوں تو میں بھی یہاں پر لینگویج کے بیس پر ہی یو ای میں جو ہے جاب کر رہا ہوں ۔ جب سے میں آیا ہوں پر کارڈین کام کر رہا ہوں کیونکہ کچھ میں نے لینگویج سیکھی تھی اپنے بلبوتے پر ایون کے میں جو ہے کسی جو ہے لینگویج سینٹر سے میں نے جو ہے ایک دفعہ بھی جو ہے زبان نہیں سیکھی صرف اپنے بلبوتے پر تھوڑی کوشش کی اور جتنی مجھے آتی اس کے بیس پر ہی میں یہاں پر کام کر رہا ہوں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب آپ چلے جائیں گے تو آپ نے اپنا ٹائمز آئے نہیں کرنا لینگویج پر فوکس کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کسی نے نہیں بتائی تھی تو میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس وقت اس پر فوکس کیوں نہیں کیا ایک تو ہمارے ٹائم پر اپرچونٹی نہیں تھی ابھی بہت زیادہ اپرچونٹی ہے اگر آپ کے پاس پانچ سال کا ہی ویزا ہے تو آپ پانچ سال میں بہت کچھ کر سکتے ہیں سٹارڈنگ سے ہی آپ نے لینگویج سیکھنے پر فوکس کرنا ہے تو فرینڈ یہ تھی ویڈیو جو ساؤتھ کوریا کے حوالے سے میں نے آپ دوستوں کو بنا کر دی ہے فیوچر میں اگر آپ جو دبائی سے ساؤتھ کوریا جانا چاہتے ہیں ویزر ویزر کے حوالے سے تو اس کی انشاءاللہ انفرمیشن کلیکٹ کر کے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا ایون کہ آپ جو اپنے کنٹری انڈیا پاکستان سے بھی جانا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناوں گا اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے ساری کے ساری انفرمیشن دے دیں گے